بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈینٹ یو آر واشنگ یوٹیوب چینل انگلیش شویدلشان ہماری انگلیش لینگوز کے اندر سنٹینسز کے اندر ہم روٹین میں دیر کا یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ دیر کا یوز کہاں پر پراپر لکھیا جاتا ہے تو آئیے آج ہم دیر کے یوز کو سیکھتے ہیں کہ دیر کا یوز کہاں کہاں ہوتا ہے اور کہاں اسے استعمال کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیر ہوتا ہے پریسنس آف سمتھنگ یا اپسنس آف سمتھنگ کسی چیز کی موجودگی کو زہر کرنے کے لیے یا اس کی عدد موجودگی یعنی کہ غیر موجودگی کو زہر کرنے کے لیے ہم دیر کا استعمال کرتے ہیں فائیڈیمپل ہم کہنا چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں مہمان ہیں یا میرے گھر کے سامنے کی باغ ہے میرے گھر کے سامنے کوئی کینال ہے میز پر کتابیں پڑی ہوئی ہیں تو کتابوں کی موجودگی مہمانوں کی موجودگی یا باق کی موجودگی تو ان کو ہم زہر کرنے کے لیے ان کی موجودگی کو زہر کرنے کے لیے ہم دیر کا استعمال کرتے ہیں یا ان کی عدد موجودگی کے لیے بھی جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میز پر کتابیں نہیں پڑی ہیں آج طالعہ برمغیر حاضر ہیں کلاس روم کے اندر علی موجود نہیں ہے دیر کا استعمال کیا جاتا ہے اور کسی چیز کی موجودگی کے لیے بھی دیر استعمال کیا جاتا ہے تو نمبر تیم پر ایک اور چیز ہوتی ہے شوڑا پلیس یعنی کہ بعض وقت ہم کسی جگہ کا اظہار کرنے کے لیے بھی دیر استعمال کرتے ہیں لیکن تھوڑا زی فرق ہے جب ہم کسی چیز کی موجودگی اور غیر موجودگی کا ذکر کرتے ہیں اس میں دیر استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر دیر بطور سبجیکٹ آئے گا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ کو in the start of the sentence in the beginning of the sentence use کے جاتا ہے مطور سبجیکٹ کے use کے جاتا ہے otherwise اس سبجیکٹ کے اندر یہ دیر at the end of the sentence use کے جائے تھا at the end of sentence sentence کے آخر میں اس کو لگا جائے گا اب اس کی میں ایکزمپلز دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے کے دیر کیسے use کیا جاتا ہے یہاں پر کوئی سنٹینس دکھے ہی ہوئے there are many lines in the forest جنگل میں بہت سے شیر ہیں اب شیر کی شیروں کی موجودگی کو ظاہر کیا جا رہا ہے اس لئے یہاں پر بطور سبجیکٹ یہاں پر use کیا گیا ہے اور سنٹینس کے سٹارٹ میں آیا ہے اسی طرح there is a garden in front of my house میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے اب گھر کے سامنے باغ کی موجودگی کو ظاہر کیا جا رہا ہے there are books on the table میرے پر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اب یہاں پر کتابوں کی موجودگی کو ظاہر کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم ادم موجودگی کا ذکر کریں تو اس کے لئے ہم کس طرح کے سنٹینس use کریں گے اس طرح کر سکتے ہیں there are many students absent today ڈھوہ سے طالب علم غیر آسے ہیں اب طلبہ کی ادم موجودگی کا ظاہر کیا جانا ہے اس لئے ہم یہاں پر there use کرتے ہیں اس طرح all the sentence use کر سکتے ہیں there are not guest here کہ یہاں پر طالب پنا sorry یہاں پر مہمان نہیں ہے تو اس طرح اس میں یہاں use کرتے ہیں اسی طرح جو میں نے show the place لکھا تو یہاں پر ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کی وہاں پر جگہ کا سہر کرنے کے لیے جس طرح ہم وہاں کا سینٹسیوز کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم کیا یوز کرتے ہیں دیر استعمال کرتے ہیں جیسے امین سٹینڈنگ دیر آدمی وہاں پر کھڑا ہے امین سٹینڈنگ دیر آدمی وہاں پر کھڑا ہے ایک آدمی وہاں پر کھڑا ہے یہاں پر دیر ایڈ دا ایڈ آف دا سنٹینس آرہا جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جب شوڑا پلیس کریں گے تو دیر کو سپسکت اور اینڈ میں یوسکے جائے گا اسی طرح اللہ لیز ریڈنگ دیر اللہ وہاں پر پڑھ رہا ہے we were playing there ہم وہاں پر کھیل رہے تھے تو جب پلیس کا ذکر کیا جائے گا یا مینز وہاں کا ذکر کیا جائے گا سنٹینس کے اندر تو دیر ایڈ آف دا ایڈ آفس انٹینس کیا جائے گا اور کسی چیز کی موجودکی اور غیر موجودکی کا ذکر کیا جائے گا تو آردہ سٹارٹ آرومی سنٹینس اس کو یوز کیا جائے گا تو یہ آج ہم نے دیر کا یوز پڑا آئی ہوگا آپ کو اچھے سا سمجھ جائے ہوگی اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کیجئے اور اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو ورمچ